تین چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں جو انسان کو گناہ کرنے پر اُبھارتی ہیں وہ کمزور ہے اور اسے گناہ کرنے پر تین چیزیں آمدہ کرتی ہیں انہی تین چیزوں کی وجہ سے ایک انسان گناہ کرتا ہے پہلی چیز قرآن مجید نے بتائی ہر انسان کے ساتھ قرآن کہتا ہے ایک نفس ہے جس کا نام نفس امارہ ہے یہ انسان کو گناہوں پر اُبھارتا ہے قرآن مجید کا لفظ ہے میں اپنے آپ کو پاک نہیں بتاتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکلا تھا میرے اندر بھی نفس امارہ ہے جو گناہوں پر مجید اُبھارتا ہے پہلی چیز ہے ہر انسان کے اندر اور حدیث صحیح مسلم کی آپ بھائیوں کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں حدیث ابن مسعود اس کے راوی ہیں علی بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے ایک ایک ٹکڑے پر میں چاہتا ہوں نوجوان میرے بھائیوں سبی سے میری گزارش ہے اس کے ایک ٹکڑے پر غور کریں ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن کم من آہد تم میں سے جو بھی ہے ہر ایک کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے مامن کم من آہد اللہ وقد اکیلا بھی قرینو مگر اس کے ساتھ ایک ترین موجود ہے حدیث کا لفظہ ہے قرین قرین کہتے ہیں ایسے ساتھی کو ایسے دوست کو جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا عربی زبان میں سینگ کو قرن کہتے ہیں جو کبھی ہٹتی نہیں ہے سر سے کبھی ہٹتی نہیں ہے جانور کے سر سے کبھی سینگ ہٹتی نہیں ہے ایسا قرین جو کبھی دور نہیں جاتا ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے دو قرین اللہ نے رکھے ہیں قرینو من الجن وقرینو من الملائکہ اللہ اکبر ایک جنوں میں سے ہے اور ایک ملائکہ فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے سبحان اللہ جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم قالو و ایاکا یا رسول اللہ قالو و ایاکا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ سوال کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہے کیا یہ جن آپ کے ساتھ بھی یہ شیطان لگا ہوا ہے کیا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ کا جواب سن لیجئے قالو و ایایا ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے ولیکن اللہ لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ شیطان اسلام پر آ چکا ہے مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے یہ نبی کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ میری تمہاری نہیں ہے میری تمہاری نہیں ہے ہر انسان کی نہیں ہے ہمارے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ شَيْطَانَ يَجْرِ مَجْرَدْم رگ میں خون ذرا دیر سے دھوڑتا ہوگا شیطان ہمارے اندر اس سے زیادہ اس پیٹ سے دھوڑتا ہے اِنَّ شَيْطَانَ يَجْرِ مَجْرَدْم ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں مسجد کے کنارے اور ایک عورت سے گفتگو کر رہے ہیں آپ نے کئی بار یہ حدیث سنی ہوگی ایک عورت سے بات کر رہے ہیں وہاں سے دو صحابی کا گزر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارے بھئی ادھر آؤ یہ عورت میری بیوی ہے اور ان کا نام ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ ادھر آؤ یہ عورت میری بیوی ہے اور اس کا نام ہے صفیہ رضی اللہ صحابہ نے کہا آپ پر ہم شک کریں گے اللہ اکبر آپ پر ہم ڈاؤٹ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اس وقت کہا میرے بھائی تم ڈاؤٹ نہیں کرو گے تمہاری رگوں میں خون جیسے دوڑتا ہے اسی طریقے سے شیطان دوڑتا ہے تمہیں گناہوں پر اُبھارے گا سبحان اللہ میرے بھائی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اور سب سے بڑی بات جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو پیدا کیا ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا نہیں کیا پورا لمبا واقعی آپ جانتے ہیں وہاں ابلیس نے جو چیزیں اللہ سے مانگی ہیں پارا نمبر پندرہ میں وہ چیزوں کا ذکر ہے اے اللہ مجھے یہ عطا فرما مجھے یہ عطا فرما آجلِبَ عَلَيْهِن بِسَوْتِك آواز سے بہکاؤں گا مال سے بہکاؤں گا وعدوں سے بہکاؤں گا قرآن کہتا ہے وہاں پر ایک لفظ ابلیس نے یہ بھی مانگا ہے اے اللہ مجھے آدم کے سینے میں گھسنے کی طاقت دے دماغ میں گھسنے کی طاقت دے اندر قلب میں داخل ہونے کی طاقت دے تو حضرت آدم نے کہا اے اللہ اگر یہ طاقت تو اسے دے دے گا میرا کوئی بچہ بچ نہیں پائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت ابلیس کو دے دی ہے مگر اللہ نے حضرت آدم سے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ستر سال بھی اگر تمہارا بیٹا گناہ کرے ستر سال بھی اگر تمہارا بیٹا گناہ کرے اور اس کے بعد اس کے اندر احساس ندامت آ جائے احساس شرمندگی آ جائے اپنے آپ کو کوسنے کی قیفیت اس کے اندر آ جائے اکیلے میں ذکر اللہ خالین اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے میں ایک لمحے میں اس کے ستر سال کے گناہ ماف کر دوں گا یہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہم گناہ کریں گے یاد رکھو میرے بھائیوں نوجوان دوستوں میرے عزیز بچوں ٹین ایج کے میرے ساتھیوں یاد رکھو گناہ کرنا غلط نہیں ہے گناہ کرنا غلط نہیں ہے جی ہاں ابھی اسے گھور رہے ہیں کیا بول رہے ہیں حضرت ممبر پہ کھڑے ہو کر حدیث مسلم کی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فرمایا لو لم تذنیبو اگر تم نہیں گناہ کروگے اور توبہ نہیں کروگے اللہ تمہیں ہٹائے گا ایک قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ بھی کرے گی اور توبہ بھی کرے گی گناہ ہم سے ہوں گے گناہ ہم سے ہوں گے میرے بھائیوں مگر گناہ ہونے کے بعد کیا نہیں کرنا ہے وہ قرآن اور حدیث میں آپ کو مجھے بتانا ہے آج وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسْرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ پارہ نمبر چار کی آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے جو لوگ خشو اور خضو سے قرآن پڑھتے ہیں عرب دنیا کے اندر ائمہ جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں اس آیت پر میں نے اکثر اماموں کو روتے ہوئے دیکھا ہے وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِشَتًا اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے جی جب کوئی اس سے گناہ فاہش کا کام ہو جاتا ہے بے حیائی والا کام ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهُ تو اچھا انسان وہی ہے نیک آدمی وہی ہے جنتی وہی ہے ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعْلُوا وَلَمْ يَتِين بار میں لفظ کہوں گا گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں ہونا ہے وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعْلُوا وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعْلُوا اسرار نہیں ہونا ہے گناہ پر اسرار میں پھر نہیں کرنا اسے عادت نہیں بنانا اللہ اکبر اسے عادت نہیں بنانا نوجوان دوستوں عادت نہیں بنانا جہالت میں تم نے گناہ کر دیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے کسی نے بتایا میرے بھائی یہ گناہ ہے بے شمار میرے دوست ہیں نہیں معلوم تھا حضرت یہ گناہ ہے مجھے نہیں معلوم تھا فورا ان اسے ترق کر دیا اللہ کے تم محبوب بن جاؤگے اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے اگر تم نے گناہ لانش میں کر دیا ہے خواہش نفس میں کر دیا ہے